اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اچھا جی میں ابھی ابھی واک سے آئی ہوں یہ دیکھیں شوز بھی نہیں اتا رہے تو میں آگئی ہوں کچن میں کیونکہ عبدالوحسے کے ہو رہے ہیں فائنل پیپر تو آج اس کا دوسرا ہے میرے خیال میں دوسرا پیپر ہے تو اس کے لئے بناتے ہیں ناشتہ تو سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے سید اور تندرکتی کے ساتھ دن کا خوبصورت دن کا آغاز کی ہے تو جی رات کو کچن ساف کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جلدی سے صوبہ اٹھو نماز پڑھو قرآن پڑھو باگ پہ جاؤ اور کچن میں آجاؤ کچن کی ٹینشن نہیں ہوتی صفائی کی ٹھیک ہے جب اللہ رات کو کام لیتا ہے یہ میں رات کو ناشتہ لے کیا ہی تھی دبروٹی لے کیا ہی تھی دلوازے کے لیے اپنے لیے میں پاپے لے کیا ہی تھی یہ دی پورے ہفتے سیر فرائی نکلا ہوا ہے تو یہ دیکھیں شاپر پہلے رکھیں میں نے نہ بھی اتارا ہے شود اتارا ہے نہ پریچت در نہ سب سے پہلے میں کچن میں آئیوں کیونکہ ٹائم کا آپ پتہ ہی نہیں چلتا اپنا ٹائم اچھا سو کے کل سے ٹھیک ہے انڈاؤ بیرہ تو گاسے کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ ترا شکر ہے اپنے سید اور تندرستی کے ساتھ دن کا آغاز کی ہے خوبصورت دن کا آغاز کی ہے اور دیکھیں پہلے میں واپ پہ جاتی تھی تو اس وقت میں آکھ نا مطلب سولر کر دیتی تھی اتنی مطلب سورج نکلا ہوتا تھا دوپیر جیسے مطلب صبح صبح کا جیسے ٹائم ہوتا ہے نا تو میں چینجوور کر دیتی تھی ہاں جی گیس آ رہا ہے تو آپ دیکھیں تو پہلے میں جاتی تھی واپ پہ پانچ بجے آپ میں جاتی ہوں پونے چھے بجے جو اندھی رہا ہوتا ہے تو ادلوہ سے ساتھ پہ رات کو پینٹ پہنگے تو میں نے اس کو جگایا اٹھو پینٹ اٹھو اور نکر پہنگے پینٹ پہنگے نہ سویا کرو نماز پڑی تھی میں اس کو جگا کے جانا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں کمبھر میں آئیوں اور کمبھل لے کے ادھر آئیے میرے شوز اٹھو کمبھل لے کے پنکھا بھی فل چار رہا ہے اور میرے بچے نے بستر بھی تیہ لگائی ہوئے ہیں اپنا گدہ بھی اٹھایا ہوئے ہیں تو چلو میرے شوز اٹھو شوز اٹھو لے تھی ہو تو کس کے پیپر آج کون سا پیپر ہے کتنا وہاں پیپر ہے دوسرا تیسرا کتنا اور کس چیز کا ہے تو میں نماز کی بچوں کی پبندی کرتی ہوں نماز لازمی پڑھنی چاہیے آپ لوگ بھی بچوں کو نائی 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 کرو مٹی ساری اندر آئے ایواز سے لیسے میں نے پہنچو آڑکی اندر آنا ہوتا ہے ایدھر آؤ ادھر آؤ وہ جو رات کو پینٹو تاریہ نا اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ ناشتہ بان رہا ہے چلو میں کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر پڑی نہ دیکھو وہ کمبل بھی تیہ لگا نہ تھا جو لے کے بیٹھا ہوا تھا تو چلے جیر چلتے ہیں کچن میں وہ میرا مگا اٹھا کے لے گا پانی مالا وہ کدھے رہے وہ دیکھو میں نے پورا مگا بھار کے پانی کا پی کے گرم کا پھر جانا ہوتا ہے واق پہ آ کے بھی پینا ہوتا ہے یہ جیرات کو یاسن کو دودھ گرم کر کے دیا تھا تو گیس نہیں تھا تو یہ جی ہے جی میری روٹین صبح کی واق لازمی ہے واق تو میں نے ایسے اپنے زندگی میں کر لیے نا اور اس کے انگیمت بینیفٹ ہے یہ جو گرم پانی میں پیتی ہوں یقین میں جس سے پوچھتی ہوں جیسے وہ آپ پہ دوستیں بن جاتی ہیں سی لیا بن جاتی ہیں تو میں کہتی ہی ہم سے نہیں پیا جاتا میں کہتی ہی میں تو گرمیاں ہوں صدیاں ہوں میں تو ضرور پیتی ہوں میری تو روٹین ہے بچوں کو جی روٹین ہے اب بچے کوسٹل میں رہ رہے ہیں میں نے ان کو بھی کہنا ہوتا ہے کہ کٹلی آپ کے پاس ہے ریٹمنڈی کے میں نے پندرہ دن بعد لینا ہوتا ہے جو ڈاٹر نے کہا یہ عبدالواسے کے کام ہے جائے نماز پردھری نماز پڑھئی ہے تو جہاں اب جہاں بچوں نے پڑھنا ہے وہیں انہوں نے بکھیرے بکھیرے ہیں لیکن پھر میں کہتی ہی کچھ نہیں ہو بگر اس کے اور اے پیپر تو میں نے کہا تو پڑھ سہی کھلارے میں چکلانگی تو پڑھ ایر فرے نا تقریباً ہفتے سے نکلا ہوئے ہیں آج اس کو میں کرتی ہوں ساف اور دوبارہ میں ڈبے میں رکھتی ہوں آٹا جو میں نے نا نیچی ٹکیوں کا جو میں نے آٹا فریج میں رکھا ہوا تھا یہ میں نے بنا لیا ہے کچھ اس میں میں ڈال لیا ہے کچھ اس میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے نہیں کھانی کل میں نے دو کھا لی تھی ایک میں نے کھانا کھانے سے تھو تو درباد کھا لی اور شگر لکھر اپنا کم وہاں آتا ہے میں کیا ہوں میں نہیں کھانا تو عبدالوازے کے لیے بناتی ہوں وہ کہتا ہے میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹے دودھ پی لیا کر لیکن بچوں کو بتا نہیں کہ اچھے جب ماں باپ دودھ پییں گے تو بچے اپنے ہاں پہ پییں گے میں نے کبھی بھی نہیں دودھ پییا مجھے نہیں یاد حالانکہ کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی روٹوگنے والا نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ہائے سسرال میں کچھ ہوتے ہیں کہ ہائے سانو کچھ ہاں سانو لبدا ہی نہیں کوئی شئر ملدا ہی نہیں تو مجھے کون سا کوئی کہنے والا ہے لیکن خود ہی پینا ہے خود ہی کرنا ہے لیکن نہیں دین دین نہیں مانتا بچے بھی پیدا ہوئے ہیں نہ دیسی گی کا بکھایا ہے نہ ہی دودھ پیئے حالانکہ پینا چاہیے دیسی گی بکھانا چاہیے مجھے ڈاکٹر نے سختی سے کہا بند کر دیں اور دیسی گی پہ آ جائیں انشاءاللہ جلدی دیسی گی پہ آیں گے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کریں گے تو چلو جی اب دلواز سے کہی یہ پتہ نہیں یہ پپا نے کیوں بہت رہلا جانس میں اس میں پتہ نہیں کیا ہے اے دلچ پتہ نہیں کیا یہ جی یاسی نے لیاک رکھا ہے ابھی وہ واق پہ گئے ہوئے ہیں تو واق سے پھر پوچھتی ہوں کہ یہ کو اب دلواز سے کیا بناتی ہے ناشتہ اپنے لئے میں شگر پھر پاپے لے کے آئے ہیں تو یہ جی میں نے گلہ توڑا تھا رات کو سیونگ کیونکہ سیونگ کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے جب آپ سیونگ کریں گے آپ تھوڑے میں گزارہ کریں گے تو آپ کے بچے بھی ویسے ہی کریں گے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں میں نے رات کو گلہ توڑا ہے اپنی پوکڑ منی سے میں نے اللہ کا شکر ہے نکل آئے ہیں بس یہ دیکھے جی رات کو کھولا تھا میں نے گلہ تو میری شروع سے یادت ہے کہ گلے میں پیسے ڈالنا اپنے جو بھی خرچہ ملنا ہے جو بھی بچے پیسے تھوڑے سے بھی جتنے بھی بچے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہزاروں میں بچے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس ہیں یہ میں نے رات کو کھولا تھا لیکن دوبارہ میں اس کو ٹیپ نہیں لگائی کیونکہ یہ ٹوٹ گیا تھا بہت دیر کا میرا گلہ تھا ایسے میں ٹیپ لگاتی پھر کھولتی ہوں تو دوبارہ ٹیپ لگا لیتی ہوں تو مجھے یاسین ڈالڈل آ گیا باسکار انہی کو جوسی جنگی جن تھی اس کو نا پھینکو اب میں نے کہا نہیں نہیں ہوں تو نہیں لوگ لیے کہ پڑھا ہوا ہے کیونکہ میرے بچوں کو بھی عادت ہے اب درافے کو بھی عادت ہے اس نے بھی اپنے پوکڑ مل جمع کر کے اپنی چیزیں لینے ہوتی تھی اپنی ضروریات ہے زندگی کی تو بچوں کو بھی عادت ڈال لیں کیونکہ ماں باپ کو ہوگی تو بچوں میں اپنے آپ ہی آئے گی کیونکہ بچوں بچے جو ہوتے ہیں وہ کہہ کے مطلب نہیں کریں گے جو کہیں گے نا ماں باپ تو وہ نہیں یہ دیکھے گا سکتا وہ نہیں بچے کام کریں گے بچے وہ ہی کریں گے جو ماں باپ کو دیکھیں گے تو اس لیے نا جب ماں باپ میں عادت ہوتینا وہ بچوں میں اپنے آپ ہی آجاتے یا میں کھالوں گی تو بیٹی بھی ادھر ہی ہے بیٹی کیا بیٹی ہے ادھر لیکن اس کے پپا نے ڈیلی ڈیلی اس کے گلے میں سو رپیہ ڈالنا ہوتا ہے جب وہ آتی اب آنا ہے ماشاءاللہ اس نے سو پیپر اور اکشاری میں وہ ٹین کرنی ہے تو اللہ خیر کریں تو ضرور بچوں کو یہ دیکھیں میرے شوز اتارے اور کہاں رکھ گیا تو چلے جی سیفٹی کی عادت ضرور بچوں کو ڈالنے چاہیے ابھی اسے ڈالنے چاہیے تو چلے لیتے ہیں آپ سے اجازت ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جی دمائے مچ یاد رکھو پانی ٹھلا ہو گیا نافیز